موجودہ دور کے نوجوانوں کی غفلت اور بیراہ روی پر ہمارے بہت سے خیرخواہ بزرگ اکثر ماتم کرتے ہوئے اور اپنی مفید آرہ کا اظہار کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں ان بزرگوں کا کہنا ہے کہ آج کے نوجوانوں کو کیا ہو گیا ہے جو وہ سب کچھ جانتے بوچھتے جھوٹے سیاست دانوں اور پروپیگینڈا پھیلانے والے میڈیا کے جھانسے میں آ جاتے ہیں اور نہ صرف انہیں شوق سے سنتے ہیں بلکہ ان کے گرویدہ اور دلدادہ تک بن جاتے ہیں وہ ایسے سیاست دانوں کے پیروکار بننے میں فخر محسوس کرتے ہیں جو ایک طرف خود کو فقیر کہتے ہیں اور دوسری طرف اپنے عیش و آرام اور زبائش و آرائش پر کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں جو غبن اور دھاندھلی کے ماہر ہوتے ہیں ساتھ ہی ساتھ وہ ایسی خبر ایجنسیوں اور نیوز چینلوں کو دیکھنا اور سننا پسند کرتے ہیں جو شہرت و مقبولیت کے لیے نیوز روم کو کبھی کشتی کا میدان بنا دیتے ہیں تو کبھی تواف خانہ آج کا میڈیا جمہوریت کا چوتھا سطون نہیں بلکہ باقی تینوں سطونوں کو چاٹنے والا دیمک بن گیا ہے اے ہمارے خیرخواہ بزرگ حضرات کیا آپ ان نوجوانوں کی غفلت اور بیراہ روی کے اسباب پر کبھی غور کرتے ہیں ان کی اس غفلت اور بیراہ روی کے ذمہ دار جتنے وہ خود ہیں اتنے ہی ان کے والدین سرپرست اور اساتذہ بھی ہیں ان کی پرورش اور تربیت کچھ اس انداز سے کی گئی ہے کہ وہ بچپل ہی سے تذبذب کا شکار رہے ہیں ایک طرف تو والدین اور سرپرست انہیں سچ بولنے کی تلقین کرتے ہیں وہیں دوسری طرف عملی زندگی میں خود انہیں جھوٹ بولنے کی ترغیب دیتے نظر آتے ہیں جب کوئی سفیر یا ضرورت مند گھر کے باہر سے آواز لگاتا ہے تو یہی لوگ اپنے بچوں سے کہتے ہیں کہ بیٹا جا کر کہہ دو ابو گھر پر نہیں ہے اسی طرح اساتذہ بھی ایک طرف تو طلبہ کو تعلیم دیتے ہیں کہ اپنا کام اپنے ہاتھوں سے کرنا چاہیے لیکن عملی طور پر خود یہی اساتذہ ٹوائلٹ جاتے ہوئے طلبہ سے اس میں پانی رکھواتے ہیں پیاس لگنے پر طلبہ سے پانی مگوا کر پیتے ہیں اور کچھ اسکول کے اصول تو اتنے واہیات ہیں کہ درجہ میں استاذ کے داخل ہوتے ہی طلبہ ان کے احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں یہ تو اچھی بات ہے لیکن درجہ کے باہر اسکول کی بسوں میں نوجوان طلبہ بڑی شان سے بیٹھ کر آتے جاتے ہیں اور وہی بزرگ ساتذہ کھڑے ہو کر سفر کرتے ہیں ایسی سیکڑوں مثالیں ہیں جہاں آپ قول و عمل میں واضح تضاد دیکھ سکتے ہیں ظاہر ہے بچوں پر بھی اس کا اثر تو پڑے گا ہی اور وہ یہی سمجھنگے کی بھائی ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور ہوتے ہیں اور کھانے کے اور تو پھر ہمارے سیاست دا اور میڈیا والے بھی اگر کہ کچھ رہے ہیں اور کر کچھ رہے ہیں تو اس میں کیا برائی ہے